مجھے مارنا ہے تو مار دے ہائی نہیں کرو ہائی تُم مار کھائے گا مارنا ہے تو مار دے جو کچھ بھی طرح کرتا ہے تو کر لے آواز کے سامنے ہم سلیل نہیں ہو سکتے آواز کے سامنے ہم سر دلیل ہو جائے ہائی کہ سے مار کھائے گا میں تو مار لے جو کچھ تو بڑا ہے نا لیکن میں سوٹ کر کے کھل رہا ہوں ہر ٹائم پوچھتے گا روبینا سیسٹر کیا ہم ہر ٹیم ان کو گھر میں کھانا کھلائے اور اس نے ہمارے گھر میں یہ جگرہ ٹلوایا یہ باندھ کھا یہ باندھ کیسے نہیں باندھ باندھ نہیں ہوگا یہ آپ ادھر پکڑ کے رکھو تو یہ باندھ کھانا ہے تو باندھ کھانا یہ نہیں باندھ ہوگا آپ سادی روکنا چاہتے ہیں ہاں جلو ٹھیک ہے آپ جاؤ ان کے ساتھ ہو جائیں ہم سب پہ صبح آپ کے پرچہ نہ ہو جائل نہ جائل نہ پھر آپ بتا رہا پیارے بہن بھائیو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں آپ سری کیو سٹے پلیز مکمل دیکھیں اور مکمل حقیقت جانے آپ ہم سے پوچھتے ہیں نا مکمل حقیقت جانے ہمارے ہستا بستا لوگ ہم گفت دکھا رہے تھے اور اچانک یہ کیا ہو گیا آپ ساری ویڈیو مکمل دیکھیں یہ جی ڈھولا ہے اس کے سامنے کون چھپا بیٹھا ہے یہ دیکھ لیں آپ سارا دن کھانے پکانے کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کام ہے خود در اجیتی نہیں ہے میں در پیٹ بھرا ہوا ہے آپ رجتے ہو اچھا سچ سچ بتاؤ آپ یہ تین روٹیاں دی ہیں پھر کہتا جلدی انڈے بنا کے دو مجھے بہت اچھا سچی بتاؤ آپ یہ پکا رہی ہو آپ نہیں کھاؤ گی سچی بتاؤ آخر پکا رہی ہو ایک آخر درہی کھا لوں گی لیکن پکا تو میں آپ کے لئے دیوں جلدی انڈے بناو اور وی آئی پی پکاؤ وہ بھی کٹ لیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کٹ دو ٹھیک ہے میں ابھی چلتا ہوں پھر گفت بھی دکھانے ہیں سب کو گفت دکھانے ہیں اس ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جی میں جو ہے ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں اور تین روٹیاں بچی تھی وہ ہم نے کھائی ہے اور ابھی ہم نے کہا تھوڑی اور پکا لوں کیونکہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے اسلام علیکم یہ ہے جی ہمارے الطاف بھائی ٹھیک ہو ٹھیک ہے الحمدللہ پہلے سے کافی فرق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش رہو آباد آمین تینکیو تو جی بیبو بھی اٹھ کے آ گیا بیبو کو آج پھر بخار ہے اور یہ جو پہنی ہوئی ہے یہ گفت میں سے نکالی ہے کیونکہ اس کو سردی لگی ہوئی تھی ہم نے نکال کے اس کو پہنا دی بیبو کیا ہوا میری جان تو ایسد کے تو جی آپ کھانا ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں سبا بھی کھا رہی ہے جو کہتی تھی کہ آپ کے لئے پکا رہی ہوں خود بھی کھا رہی ہے اور ابھی کھانا کھانے کے بعد دی کیا کرنا ہے گفت دکھانے ہیں سریعہ ہاں جی اور بیبو نے ایک پہنا ہوا ہے رات بیبو رونے لگ گیا تھا کہ مجھے دو مجھے دو مجھے دو تو پھر یہ بیبو کو پہنا دیا یہ بیبو پہنا ہوا ہے بیبو نے تو باقی گفت جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ ضرور دکھائیں گے بعد تھوڑا انتظار کر لیں اب دکھا دو یار گفت دکھا دیوں تو جی گفت کا ڈبا اس نے نیچے اتار لیا یہاں پہ رکھا ہوا تھا تو بیبو اوٹ تیری خیر کھول گیا ہاں تو یہ ہے سبا کے چاچو اسلام علیکم جناب کیا حال ہے ٹھیک ہے ہمارے کا خیر ہے ٹھیک اللہ دی رہا ہم آتے سے یا آپ پاب جی کھیڑ رہے ہو ہاں پاب جی کھیڑ رہا ہے ہمارے ہمارے ناگ گئی ہے پاب جی کی چلا اٹھاؤ آپ دکھائیں بیبو اس میں ڈبی میں ڈبی میں ڈبی تو جی ماشاءاللہ گفت جو ہے بیٹھو نا بیٹھ کے کھولو بیٹھ کے کھولو گفت ہمارے اوپن ہو رہے ہیں اور سوری کے کھولنے پڑے صرف اور صرف بیبو کی وجہ سے ابھی آپ نے اور کچھ نہیں دیکھا صرف اور صرف جیسے کھولا بیبو کے وہ اوپر جو کال نظر آ رہی تھی ہم نے کہا بھالوں ہے وہ اس کی جیکٹ تھی جرسی تھی یہ ہے جی بیبو کے شیوز بہت زبرداست اور دیکھیں زبرداست ہے اس کو وہ بھی ڈیزائن بھی اچھا ہے اور بلکل زبرداست ہے میرے خیال میں سیز بھی پورا ہے اچھا جی تو یہ میرا جوتا اور یہ ہے جی سبا کا جوتا یہ چیک کریں اچھی کھوری والی جوتی اچھی کھوری والی جوتی بیبو رونے لگ گیا اچھا اور یہ یہ ہیں جی سبا کے اور میرے سوٹ یہ ہے میرا ڈریس اچھا جی یہ سلوار اور یہ دپٹا سائی زبرداست اور یہ ہے جی اس کا سوٹ یہ ہے جی سائی زبرداست ہے جی گھٹ اور اور بھی آگ یہ سلوار اور یہ دوپٹا اور یہ ہے اور یہ دوسرا کمیز جی زبرداست آپ تو بالکل زبرداست ہو گیا میرا میرا سوٹ نہیں ہے ہمارے گیفٹ تھے آپ کے نہیں تھا ہمارے گیفٹ تھے ہم نے آپ لوگ کو یہ سسٹر ہے پشاور سے انہوں نے بھیجے ہیں سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ سبا کے لیے آپ نے اتنا زیادہ سمان بھیجا ہے سبا کے شوز تھے اور یہ تھے ہمارے گیفٹ تھے سسٹر نے بھیجے سسٹر آپ کا بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی وہ گیفٹ دیکھ کے ہمیں تو جی یہ تھے گیفٹ جو کال کا انتظار تھا اور ابھی ڈبا ہو گیا خالی آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں اور سبا کے شوز تھے بیبو کے شوز سردی کی اور یہ تھے کپڑے تو بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ خوشیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں یہ سب آپ بہن بھائیوں کی وجہ سے ہے تو سبا کے آپ تو سوٹ آگئے آپ تو پیاری پکی ہے نا تیری ہاں بلکل پکی ہے اور یہ اور یہ جو سوٹ ہے نا یہ بھی بلکل پیارا ہے بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت پیارا ہے کیوں بڑھ کر دے کیمرا بند کر دے تو میری بیوی کے ساتھ مل کر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہوں پرچے کر رہا ہے تو اور کیا کروں ہمیں جو لانتیں مل دی ہیں اس کا کیا آپ مجھے بتائیں اس کا کیا کریں گے نہیں آپ بتائیں کیا ہے عوام نے عوام نے ہمیں کہا کہ آپ اس کی دوسری شادی کروا رہے ہو مکھائیاں کھلوا رہے ہو اس کو یہ کروا رہے ہو ان کو تو پتہ نہیں بھائی ہمیں تو گالیاں مل رہی ہیں نا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا نا کہ آپ سیریاز میں شادی کر رہے ہیں اس کا رویہ دیکھا ہے اس کا کیا دیکھا ہے رویہ اس نے کیا کیا ہے نہیں ایک مثال ہے جھکڑے ہر گھر میں نہیں ہوتے ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے میں دوسری شادی کر لوں یار ایسی بات نہیں ہے تو پھر پرچے کیوں کروا رہا ہے اس کے باتوں میں بھائی آپ شادی کر رہے ہو نا بھائی میں اپنی بھائی کا گھر تو جڑنے نہیں دوں گا صاحب بات ہے آپ جو کچھ کرنا ہے آپ جاؤ دوسری شادی کر سکتے ہو نا آپ کرو جاؤ میں تو کروں گا کیسے کرو گے بھائی جب بھائی کیوں کرو گے بھائی جب بہب کی بیوی راضی نہیں ہے آپ کیسے شادی کرو گے میں کار لوں گا کیسے کار لوں گا میں آپ پتے کیا یہ نا سمجھو کہ اس کو پتہ نہیں ہے میں نے سارا پتہ جو رشتے کروانے والے ہیں نا ان کا بھی مجھے پتہ ہے جس کو ہم نے گھار بٹھایا جس کو ہم نے گھار بٹھایا کھانا کھلایا روبینہ بہن اس نے ہمارے گھار اجاننے کی کوشش کی ہے اس کا رشتہ ہوں نے کروایا ہے حنیف فیملی بھی لوگ ہیں مظفر گھر سے ہمارے پتہ تھے انہوں نے یہ رشتہ کروایا ہے کیوں باندھ آپ نے باندھ نہیں کرنا کیمرہ باندھ نہیں کرنا تو مار کھائے گا آج کیا مار کھاؤں گا جو کچھ آپ نے کرنا ہے نا آپ کر لو میں بھاوی کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ صبح میں عدالت بھی جاؤں گا ایف آیار بھی ہو بھی پرچے بھی ہو گیا ہم نے تو بھائی سے دنیا چاپ کر بھائی نہیں کرو بھائی نہیں کرو یار ایک منٹ بعد پرچے کرو چھوڑ دے چھوڑ دے تو مجھے مار دے ہاپ نہیں لگاؤ یار نہیں تو مجھے مار دے لیکن عوام کے سامنے ہم زلیل نہیں ہو جائے عوام کے سامنے ہم کھلے زلیل ہو جائے تو مار کھائے گا کیسے مار کھاؤ گا تو مار لے جو گھر تو بڑا ہے نا تو مار لے لیکن میں چھوڑ کر کر رہا تو ایسے کام کیسے تو پرچے کیوں کرو رہا پرچے کیوں کرو رہا آپ دوسری شادی نہیں کرو یار تو بند کر رہا کیوں بند کر رہا ٹیمرا چلے گا پرچا کر رہا میں کرو میری باس آپ جانتے ہیں میں نا اپنے بہن بھائیوں سے بات کر کر کے سائیڈ پہ ہو جا بیٹھ جا یہ نا میں اور شادی کروں گا تم کرے گا نا شادی تو جا ہم قانونی طور پر لڑیں گے تو جا جو کچھ کرنا ہے مجھے مارنا ہے نا مجھے مار دیں لیکن میں جب تک میری سانس ہے نا میں بابی کا گھر جننے نہیں دوں گا میں اور شادی کروں گا تو کرنا ہے نا شادی تو ایسے بدماشی کیمرہ باند کر رہا تو کیوں باند کرے تیری اصلیت کا پتہ تو چلے نا اصلیت کیا اصلیت ونہ اچھیں چھوٹے 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 چھار بچی آئیし میرے بچوں کے کیوں نہیں آیا اسی بیوئی کی وجہ سا بیوئی کی وجہ اس نے کہا انکوں کو نہ بhجو گفت جب بھی بات کر تو نا کسی کو محبے بہان بھائی سے بات کرنی وجہ بہان تو غلط سوچ غلط سوچتی ہے بھائی غلطerg رہاں johnson رہے ہو آپ غلط ہوں گے تو غلط سوچتی ہے نا آپ شاید غلط ہوں گے نا اب یہ بھی سوچتی ہے ایک مثال ہے میں کسی سے بات کرتا ہوں اس کو دکھا دیتا ہوں میرے سے چیک کر لیتے ہیں کچھ بھی چیک کر لیتے ہیں نہیں بھائی کیمرہ بان نہیں کرنا آج میں آپ نہیں نہیں مجھے یہ نہیں بھائی چھوڑ دیں میں قسم سے اسلام بھائی میں قانونی طور پر نا آپ کے ساتھ پوری کاروائی کریں گے ہم کال عدالت بھی جائیں گے میں مار کھاؤں گا جو کچھ مجھے مارنا ہے تو مار دے بھائی نہیں کرو بھائی مار کھاؤں گا بھائی جو کچھ بھی تو نے کرنا ہے تو مار لے ہم صبح بھائی کے ساتھ عدالت جائیں گے اور آپ کو دیکھیں گے تو کچھ ایسے دوسری شاید کرتا ہے اور بہن بھائیو آپ کو پتہ ہے روبینا سیسٹر آپ ہر تائم پوچھتے ہیں کہ روبینا سیسٹر کہا ہے ہم ہر تائم ان کو گھر میں کھانا کھلائے اور اس نے ہمارے گھر میں یہ جگرہ بھائی نہیں باندھ ہوگا بتا ہے کیا ہوں بات سن نہیں جو کھڑنا ہے جنہوں نے رشتے کروایا ہے روبینا بھی جائل میں جائے گی روبینا بھی جائل میں جائے گی ہنیر فیملی وی لوگ الٹاپ ڈی این ڈی ایڈ وی الٹاپ اور الٹاپ فیملی وی لوگ ہم نے چینل بنا کے دیا ہم کو روبینا سیسٹر کو ہم نے سپورٹ کیا انہوں نے ہمارے گھر میں یہ جھگڑہ ڈلوائے آپ آج تم ان کی وجہ سے ہمیں مار رہی ہو آپ کو اصلیت کا پتہ ہی لے ساپ اصلیت کا پتہ ہے میں بھابی کو اس لئے بھابی کو اور بچوں کو میں نے اپنے گھر میں بٹھا لیا ہے آپ سادھی روکنا چاہتے ہیں جلو ٹھیک ہے آپ جاؤ ان کے ساتھ ہو جائیں ہم سب پہ صبح آپ کے پرچہ نہ ہو جائل نہ جائے پھر آپ بتانا دیکھ لوں گا میں بھی دیکھ لوں گا ہم کس کس کو جواب دیں کیسے جواب دیں بھائیو آپ سب کے یقین کریں انسٹاگرام پہ ہوں کومنٹس میں ہوں آپ کے لانت ہے آپ سب بھائیوں کے لانت ہے سب کو لانت مل رہی ہے پھر فیلس کی وجہ سے اور اس میں پہلے بھی ہمارے میرے کلابوں کو پتہ ہے اس میں پہلے بھی ہمارے کلاب ویڈیو بنائیتے ہیں اور آج جو ہے نا یہ دوسری شادی کا ہم نے سمجھا یقین کرے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں تھا ہم نے سمجھ مذارک کرے ہیں کہ آج ہمیں کل پتہ چلا ہے کہ یہ سیریس میں جو ہے شادی کر رہا ہے ہمیں تو اب پتہ چلا ہے تو یہ سب کروانے والے جو ہیں ربینہ ویلیج ویلوگز ملتان کے جو ہماری بہن بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ سب رشتہ کروایا اور اس کے بعد ہنیف فیملی ویلوگز نے کروایا اور الطاف فیملی ویلوگز آپ ان کے چینل پر بھی ویڈیوز جو ہے نا وہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی اس پر ویڈیو ضرور بنائیں گے اور وہ بھی ہمیں جو ہے نا دھمکیاں دیں گے تو پیارے بہن بھائیو آپ سے ضرور رکیوستے کہ ہم جب تک اس کو سزا نہ دیں بے شک میرا بڑا بھائی ہے میں آپ تو ہاتھ نہیں اٹھا زکتہ میں چھوٹا ہوں لیکن میں اپنی بھابی کے حق کے لئے نہ لڑوں گا مجھے جو کچھ کرنا پڑا میں کروں گا لیکن اس کو ہم شادی نہیں کرنے دیں گے شادی اس کو بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے پلیس آپ سے رکیوستے ہمارا ساتھ دیں ہم حق پہ ہیں ہم اپنے بھابی کا گھر نہیں اجار لیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہاں جائیں گے